السلام علیکم سٹوڈینٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم باب دوم پڑھیں گے امامیات اور عبادات مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے کچھ اقائد ہیں ہر عقیدہ دین اسلام کا لازمی حصہ ہے جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اس نے ایک لاکھ چوبیس ادار پیغمبر بیٹے ہیں الہامی آسمانی کتابوں پر ہمارا عقیدہ ہے آخرت کے دن پر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اور اپنے ہر عمل کا حساب اللہ کو دینے پر ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ایمان کہلاتا ہے ہمارا آج کا سبق بھی ایمانیات اور عبادات ہے آج ہم اس کا حصہ الف ایمانیات پڑھیں گے جو کہ ہے رسولوں پر ایمان رسالت اور اس کے تقاضی رسولوں پر ایمان یعنی تمام نبیوں پر ایمان جو اللہ تعالی نے بھیجے ہیں رسول کے لغوی معنی ہے پیغام دے کر بھیجا ہوا لغوی سے مراد لغت میں یعنی دکشنری میں اس کے کیا معنی ہے پیغام کیا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی بات ایک انسان دوسرے انسان تک لے کر جائے اسے ہم پیغام کہتے ہیں اسطلاح میں رسول کے معنی ہیں ایسا برگزیدہ نیک شخص جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے بنین انسانیے تک پہنچائے اللہ تعالی نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن خاص بندوں کو منتخب فرمایا انہیں ہم نبیہ رسول کہتے ہیں قرآن مجید میں نبی اور رسول دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں نبی تقریباً اللہ تعالی نے ایک لاکھ چوبیس ہزار اس دنیا میں بھیجے اپنا پیغام دے کر اور رسول جو ہیں وہ ہیں چار نبیوں پر آسمانی صحیفیں نازل ہوئے اور رسولوں پر اللہ تعالی نے آسمانی کتب نازل کی جو کہ چار ہیں تورہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور حضرت دعوت الاسلام پر نازل ہوئی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور چوتھی اور آخری الہامی کتاب قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اب اللہ تعالی نے انسانوں کے ہدایت کے لیے یہ جو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیجے یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو جاتا ہے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی کوئی آخرت تک اب آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اس عقیدے کو ہم عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں سور احضاب میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ما کانا محمدن ابا آہد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولاد نرینہ تھی وہ شیر خوارگی میں ہی ان کے بیٹے فوت ہو گئے تھے تو لہٰذا اللہ تعالی نے یہ بات کلیر کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں یعنی قیامت تک ان کے بعد نہ ہی کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا یہ ہم سب کا عقیدہ ہے ایمان ہے تمام انبیاء رسول بلا تفریق بغیر کسی فرق کے اللہ تعالی کی طرف سے آئے ہیں اور ان سب نے اللہ تعالی کی وحدانیت کا ہمیں درست دیا ہے یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات پر یقین کریں اور عقیدہ رکھیں وہ سب اللہ تعالی کی منتخب کردہ نیک اور معصوم اور برگزیدہ بندے تھے ان سب نے ہمیں اللہ تعالی کی وحدانیت کا ذکر دیا ہے درست دیا ہے برے کاموں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی تلقین کی ہے یعنی امر بن معروف اور نہیں یعنی منکر کی تلقین کی ہے تقویٰ اختیار کرنے کے لیے کہا ہے اور اس بات یہ ہدایت دی ہے کہ ہم نیک کام کریں دنیا میں برائی سے بچ کے رہیں یہ ہدایت آخر میں ہمارے کام آئے گی ہمیں کامیابی سے ہم کنار کرے گی لہٰذا تمام انبیاء علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب ایک ہی درست لے کر اس دنیا میں آئے یہ ہم سب کا عقیدہ ہے اب یہ کہ رسالت کے تقاضی کیا ہیں یہ ہم اس کے بعد پڑھیں گے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ